بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنادرین میں ہوں زائد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ایف ٹی وی اور آج کی ویڈیو میں ہمیشہ کی در آپ میں دوبارہ سے موجود ہوں سندرس فاؤنڈیشن سیالکوٹ کی نرسنگ ڈپارٹمنٹ میں اور جس طرح آپ لوگوں کو بقاعدہ سے اپ ڈیٹ کی جاتا ہے ڈیلی اپ ڈیٹس جس میں جس پلی لیس کا نام ہم نے رکھا ہو ہے ڈیلی اپ ڈیٹس اور ڈیلی اپ ڈیٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جو سندرس فاؤنڈیشن میں زیر علاج یہ ہیموفیلیا تھالیسیمیا اور بلٹ کینسر جیسی موزی امراض کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ان ویڈیوز کا یہ ان باتوں کا بتانے کا میں پھر یہی کہوں گا کہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ درد وہ پین وہ احساس وہ جذبات جو یہ مائیں احساس کرتی ہیں محسوس کرتی ہیں اپنی ڈیلی لائف میں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہوتی ہے وہ ہمیں کتنی پیاری ہوتی ہے اور ہم اس کے بارے میں کس طرح کے جذبات رکھتے ہیں میں اب آج ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ جب انسان کی کوئی زندگی میں ایک مایوسی ہوتی ہے اگر میں اپنی بات کروں تو وہ چیزیں جو مجھ سے رہ گئی ہیں میں وہ چیزیں اچھیو نہیں کر سکا تو دیفنیٹلی میری پہلی پریوریٹی یہ ہوگی کہ جو میری اولاد ہے وہ اس جگہ تک پہنچ سکے وہ تمام چیزیں جو میں حاصل نہیں کر سکا میری اولاد حاصل کر سکے تو اس طرح کے بھی جذبات ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے ایک ایک دو دو تین تین بچے بھی ہم آپ لوگوں کو دکھا چکے ہیں کہ ایس بیماری میں مبتلا ہیں ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں ان کے کیا حساسات ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے آپ تک وہ پہنچا سکتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح اپنے جاذبات کا احساسات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا لیکن پھر ہی میں کوشش کروں گا کہ ہم ابھی ہم موجود ہیں ایک اس فیملی کے پاس اور یہ دو بچیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں جو ہے وہ تھالیسیمیا کے پیشنٹ ہیں اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں ایک پکچر لے کے آئیں کہ جب ایک باپ کے ایک ماں کے دو بچے ایسی بیماری میں مقتلا ہوں جن کو زندہ رہنے کے لیے ہر دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد خون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ان بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرے گا اور ان کو بلڈ لگے گا اور یہ سلسلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دن کا کام ہو دو دن کا کام ہو یا دس دن کا کام ہو مہینے کا سال کا دس سال کا نہیں یہ ساری زندگی ان بچوں کو جو ہے وہ یہ بلڈ لگنا ہوتا ہے اور جب سے یہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور جب سے ان کے ماں باپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تب سے ان کا یہ سفر شروع ہو جاتا ہے اور وہ بلڈ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دو بچے ہیں پہلا تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ اسما اسما اسکول جاتی ہو آپ؟ کونسی کلاس میں پڑھتی ہو؟ فور کلاس میں پڑھتی ہو اچھا کچھ یاد ہے کب سے آپ کو بلڈ لگ رہا ہے؟ بارہ سال سے لگ رہا ہے اور کتنی دیر بعد لگتا ہے آپ کو؟ ہر پندرہ دن کے بعد لگتا ہے سوئی جب لگتی ہے تو درد ہوتی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جب بلڈ لگنے والا ہوتا ہے آپ کو جب یہاں پہ آتی ہو تو کیا محسوس کر رہی ہوتی ہو؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ کو بہار ہوتا ہے یا کچھ درد ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جسم میں دارد ہوتا ہے اچھا پھر جب خون لگتا ہے تو پھر آپ ٹھیک ہو جاتی ہو نیرین اس طرح کی اور بھی ہمارے ساتھ اس کی ایک اور بچی ہے اور ہمارے ساتھ ان کی والدہ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ دونوں بچیاں جو ہیں وہ آپ کی ہیں اچھا اور کب سے ان کو بلڈ لگ رہا ہے؟ یہ چھے ہمار کے لگا 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 سی ہمارے بارہ سال دی ہو گئی ہے بارہ سال دی ہو گئی ہے ساتھ سال کی ہوں گئی ہے اچھا جب پہلے تھوڑا سا ہی بتائیں کہ میں یہ پہلے بات کہہ رہا تھا کہ ہم وہ تمام چیزیں ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو ان بیماریوں کے حوالے سے نہیں جانتے ہیں یا ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے آپ کو جب پہلے درہ بتا چلا کہ آپ کی اسما جو ہے وہ بیمار ہے اس کو ساری زندگی بلڈ لگے گا تو کیا احساسات تھے کیا جز بات تھے؟ بڑا دوک بڑی تکلیر ہوئی سی بڑی مہربانی سن رفلیشن کی جانتے ہیں کہ پندرہ دن بعد ہمارے پچھے کو بلڈ دیتی ہیں اور اپنے جنے وہ وہی مو موڑ جانتے ہیں وہی نہیں بلڈ دیتے ہیں اچھا اسما کے بعد دوسری جب باپ کی بچی ہوئی کتنی دیر بعد یہ پیدا ہوئی؟ پانچ سال بعد پانچ سال بعد تو ایک بچی تو آلڈی تھی دوسری بچی بھی جب اس بیماریوں تلا ہوئی تو پھر کیا جز بات تھے؟ دوسری بیماریوں تلا ہوئی اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ان کو پندرہ دن کے بعد بلڈ لگتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ ایسے ادارے نہ ہوں جو ان بچوں کے لئے بلڈ کا انتظام کرتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں تو کتنی ایک مشکلات ہیں آپ کے لئے؟ بہت مشکل ہوتی ہیں بہت مشکل ہوتی ہیں بہت مشکل ہوتی ہیں جنہوں نے انہوں نے انہوں نے اپنے گول بندہ بستا لو پیسان بڑی مشکل ہوتی ہیں بہت مشکل ہوتی ہیں بہت مشکل ہوتی ہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشان نہیں اس کے علاوہ آپ کے بچے ہیں کوئی اور جی دو بیٹے ہیں وہ ٹھیک ہیں ان سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں اچھا وہ پڑتے ہیں آپ کی کزن مہرج ہے اچھا یہ تھوڑا سا بتائے گا کہ آپ کو ڈاکٹر نے اب مزید بتایا کہ آپ کے جو گھر میں یہ بیماری ہے یہ اس کو آگلی نسلوں میں اگر ہم نہ لے کے جانا چاہیں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں ٹیسٹ کروانے پڑیں گے سوال اس سے آپ کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ شادی کرو نا ٹیسٹ کرو کہ ان کی بیماری وہ کیا جائے اس کے علاوہ جو لوگ آپ کے بچوں کے لئے بلیڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے ان کے بڑے شکریہ دا کرنے بڑی مہربانی ہونا دی وہ ہماری بچوں کو نہیں اتنا کچھ کرتے ہیں بلیڈ ڈونیٹ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے فادر وہ مرد ہیں ہماریم دکتر میں ہیں چوکی دارہ کرتے ہیں یہ ایک اور بھی چیز تھوڑا سا بتائے گا شناظرین اس میں آپ ایک تھوڑی سی بات کو اضافہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر ان بچوں کو یعنی دو بچے ایک فیملی میں تو ایک بچے کو جو بلیڈ لگانے کا اگر ہم اپروکسیمیٹلی بھی اگر خرچے کی ہم بات کریں تو تقریباً جو ہے وہ دو ہزار سے پچیسو روپے خالی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس پہ لگ جاتا ہے اور باقی جو بلیڈ ارینج کرنا یہ سارے چیزیں معاملات کرنا یہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب ہمیں آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے بلیڈ کی ایک بیک کی تو اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں تو پھر جا کے ہم وہ ایک یا دو بیک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کے تقریباً کوئی آج کتنے پیشنٹس ہمارے پاس موجود ہیں کتنے ٹوئنٹی پیشنٹس ہمیں ہمارے پاس یہاں پہ آج موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ان بچوں کو بلڈ لگتا ہے اور آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے اگر میں سب کے پاس جانا شروع کروں گا تو شاید یہ سب کی یہی جذبات یہی احساسات ہوں گے اور مقصد صرف اور صرف میں پھر یہی کہوں گا کہ یہی ہے کہ ان بچوں کی ان کے والدین کی پین جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانی ہے کہ کس طرح کی جذبات اور کس طرح کی زندگی جو ہے یہ بچے جیتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز میں آج ہی ایک رویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ کے یہ بھی ایک ڈونیشن ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ ان چیزوں کا پتہ چل سکے اور یہ دارے بھی تب تک ان بچوں کا ان لوگوں کا ساتھ دے سکتے ہیں جب آپ لوگ ان داروں کو ساتھ دیں گے اور بلڈ ڈونیشن کریں گے فائنانشل ہیلپ کریں گے تو پھر ہی جا کے ان بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ہی ہمارے اکاؤنٹس ہیں اور ان کو صرف اور صرف اس لیے لائک کریں فالو کریں تاکہ یہ جو میسج ہے ہم لوگوں تک پہنچا سکیں بہت شکریہ